بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام افضال ارشد ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا چکن کی کلیجی کیسے بنتی ہے کہ اس کے اندر سے سمیل بھی نہ آئے اور اس کا ذائقہ بھی بہترین ہو جائے کلیجی تو سب لوگ گھر پر بناتے ہوں گے لیکن اس ریسپی کو آپ نے ایک دفعہ لازمی ٹرائے کرنا ہے تو آپ کی کلیجی والی گین اپ ہو جائے گی تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کلیجی چاہیے ایک کلو میں نے چکن کی کلیجی ادھر لے کے اس کو اچھی طرح دھو کے چھوٹے پیسز میں کر دیا تھوڑے چھوٹے پیس ہیں یہ اس طرح کاٹ کے ان کو رکھ لیا ادھر سب سے پہلے ایک برتن کے اندر گھی ڈالنے گھی آپ ایک کپ کے قریب لے لیں اگر آپ نے آئل استعمال کرنا تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کھی کے اندر اب دو عدد علائچیاں آپ نے اس طرح توڑ کے ڈالنی ہے یہ میرے پاس رائی دانا ہے آدھا ٹی سپون رائی دانا ڈالنا اور یہ سانف ہے اسی طرح آدھا ٹی سپون اس کے اندر سانف ڈالنے ہیں یہ چیزیں اس کے اندر ڈالنے سے اس آئل کو ہم سیزن کر رہے ہیں اور جب کلیجی اس کے اندر پکے گی تو اس کے اندر خوشبو آئے گی ان ساری چیزوں کی بس تھوڑا سا اس کو پکانا ہے تاکہ یہ چٹکنے لگے تو اس کے اندر آپ نے کافی ساری پیاز تقریباً یہ چار سے پانچ کپ کٹی ہوئی پیاز ہے یہ اس کے اندر ڈالنے ہیں اس پیاز کو ادھا سوتے کرنا ہے صرف پیاز جب اس طرح ڈھیلی ڈالی اور نرم سی ہو جائے ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا کوئی کلر نہیں دینا صرف اس کو اس طرح آپ نے نرم کر لینا پھر اس کے اندر یہ سات آٹھ سبز مرچیں ہیں بڑے سائز کی تھیں ان کو میں نے اس طرح باری کٹ دیا یہ سبز مرچیں اس میں ڈالیں گے یہ آٹھ سے دس جبے لیسن کی اس میں سبزیں جو ہیں وہ زیادہ قوانٹی میں استعمال کرنی ہیں آپ نے آٹھ سے دس جبے وہ بڑے سائز کے لیسن کے ان کو اس طرح قدو کش کر لیا یہ اس کے اندر ڈالیں اور ان کو اب اس پیازوں کے ساتھ تھوڑا سا پکا لینا اب یہ پیاز تھوڑی تھوڑی براون ہونا شروع ہو جائے گی جب پیاز براون ہونا شروع ہو جائے تو اس کے اندر ہم مسالے ڈالیں گے اس طرح ایک ٹی سپون بھر کے نمک اگر آپ تھوڑا زیادہ کھاتے ہیں تو تھوڑا سا زیادہ کیا جا سکتا ہے آدھا ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون لال مرچ ایک ٹی سپون بھر کے سکھا دھنیا یہ ڈال کے اس مسالے کو ان پیازوں کے ساتھ تھوڑا سا پکائیں گے مسالہ بھی تین چار منٹ کے لیے پک جائے تو یہ کلیجی اس کے اندر ڈال لیں اور اب کلیجی کو آپ نے بہت زیادہ نہیں ہلانا اس کو بڑے پیار سے ہلائیں تاکہ یہ ٹوٹے نہ اور اس کو کھونے گے آگ تھوڑی ہلکی کر دیا اور اس کو ہم ڈھک دیں گے تاکہ یہ کلیجی اچھی طرح کھو جائے اپنی سٹیم کے اندر یہ تھوڑا پانی چھوڑے گے اور اس کے اندر اچھی طرح کھو جائے گے اب یہ دیکھیں کلیجی جو ہے ادھر پک رہی ہے اچھی طرح اس کو ڈھککے میں پکا رہا ہوں تاکہ یہ سوفٹ رہے بہترین طریقے سے پک سکے ٹوٹل اس کو تیرا چودہ منٹ لگیں گے درمیانی سی آنچ پہ اور یہ اچھی طرح پک جائے گی اس کو جیسے یہ پکتی ہے میں آپ کو دوبارہ سے دکھاتا ہوں کلیجی پکنے کے قریب اس کا اس طرح گھیجو ہے وہ الگ ہونا شروع ہو جائے گا اس پوائنٹ پہ اس کے اندر ایک آخری مسالہ جائے گا کالی مرچ ہے ایک ٹی سپون کالی مرچ لے کے آپ نے اس کے اوپر اس طرح ڈال دینی اور اس کو مکس کرتے ہوئے پکا لینا چیک کر لیں اگر تو گل گئی ہے تو اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں مجھے تھوڑی سی کسر لگ رہی ہے تو تھوڑا سا اس کو دو چار منٹ اور پکا کے پھر بہم کرتے ہیں اب یہ کلیجی کو دیکھیں یہ اچھی طرح پک بھی چکی ہے مسالہ اس کا سارا بہترین پک سک ہے اور یہ دیکھیں بڑا زبردست مسالہ بن گیا اس کا اور کلیجی بھی ابھی نرم ہے کلیجی اکثر ہارڈ ہو جاتی ہے تو وہ چیز نہیں ہے اس پہ نرم کلیجی اور بہترین پکی ہوئی ہے تو اس کا چولہ میں بند کر رہا ہوں اور اس کو تھوڑا سا سرف کر کے ٹیسٹ کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کرتا ہوں مسالہ سائی سپائیسی ہے اور کلیجی کافی نرم ہے لیکن اوڑا رہا ہے ایک بڑی اچھی فیل آرہی ہے زبردست کلیجی لگ رہی ہے ہمم تو اس ریسپی کو بنا گئے ایک دفعہ ٹرائی گئے آپ کو یہ کلیجی پسند آجائی ہے آپ سے درور ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ رأہ ٹیسر ٹیسر ٹیسر